تو جیسے دوستو ہیرو کی جو پارٹنر کمپنی ہے وہ ہارلی ڈیویٹسن ہے بجاج کی جو پارٹنر کمپنی ہے وہ کے ٹیم ہے اپریلیا کے جو پارٹنر کمپنی ہے وہ پیاجو گروپ ہے تو وہ ایسی ٹی وی ایسی کون سی پارٹنر کمپنی ہے کیا آپ لوگ کو پتا ہے تو آج کیسے بڈو پر ہم لوگ یہی سب چیزوں پر بات کریں ہیں کون سی ٹو ویلر کمپنی جو ہے وہ دوسری ٹو ویلر کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس ویڈو میں آگے پر ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 کے سبسکرائبر مارک کام لوگ بہت ہی جلدی اچیف کرنے والے ہیں تو سبسکرائب ضرور سے کر لیجئے گا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور کونسی بائک خریدنی ہے کونسی بائک نہیں خریدنی ہے اس کے لیے آپ لوگ میرے سے انشٹرگرام پر بات کر سکتے ہو انشٹرگرام کی لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو چلیں اس ویڈو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو ایسے دوستو ویڈیو چالو کرنے سے پہلے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ انڈین ٹو ویلرز کمپنیز جو ہے وہ دوسرے ٹو ویلر کمپنیز کا ساتھ پارٹنرشپ میں نہیں ہے کولابوریشن میں اور کولابوریشن کا مطلب آپ لوگ جیسے جانتے ہی ہوں گے دو کمپنیز کے بیچ میں اپنا سمجھوتا ہوتا ہے کہ ایک جو کمپنی ہے وہ بائک کا انجن دے گی دوسرا جو کمپنی وہ باڈی دے گی پھر وہ لوگ جو کمپنیز ہیں وہ ایک ساتھ مل کر ایک بائک کو ڈیولپ کر کے سیل کریں گے پھر ان سے جو وہ لوگوں کو پروفٹ ہوگا وہ ان لوگوں کے حساب سے جو ریشو تیہ کیا گیا ہے اس میں وہ لوگ بات لیں گے لیکن یہاں پہ پارٹنرشپ میں ایسا نہیں ہوتا ہے پارٹنرشپ میں یہاں پہ جو ایک کمپنی رہتی ہے اس کا دوسرے کمپنی میں حصے داری رہتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیسے ہی رہتا ہے بات موسٹ آب در کیسے میں یہاں پہ پارٹنرشپ میں حصے داری رہتی ہے جیسے کی بجاج کی حصے داری ہے کے ٹی ایم میں پھر اسی طرح کارز کی بات کریں تو سوزوکی کی حصے داری دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو ماروتی کے ساتھ تو ایسی کچھ جو کمپنی سے وہ پارٹنرشپ میں ہے لیکن جیسے یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کچھ جو کمپنی سے وہ کولابوریشن میں بھی رہتی ہے جیسے کی ٹی بی ایم ڈا بلو تھی بجاج کا ہو ساکی تھی تو یہاں پہ ایک جو کمپنی وہ دوسرے کمپنی کو اپنا ٹیکنالوجی دے سکتی ہے اور یہاں دوسرا جو کمپنی وہ پہلی والی کمپنی کو بول سکتا ہے کہ میں تم کو سیلز پر مدد کروا دوں گا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان دونوں کمپنیز کا جو پارٹنرشپ ہے یہ بھی ایک طرح کا کولابوریشن ہے کیونکہ ان دونوں ہی کمپنیز میں ایک دوسرے کا کوئی بھی حصہ داری کا یہاں پہ بات نہیں آئی یہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ جو ہیرو ہے وہ یہاں پہ کچھ اپنی پریمیم بائکس بنائے گی مطلب ہائی سی سی والی بائکس بنائے گی کچھ مہنگی بائکس بنائے گی لیکن اس کو اپنے نام کے انڈر میں نہیں بیچے گی اس کو بیچے گی ہارلی ڈیویٹسن کے نیم کے انڈر میں اب ایسے اس لئے ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرو کا ماس مارکٹ میں ہی کافیزہ نام ہے جیسے کہ 1110 سی سی میں نام ہے لیکن وہیں جہاں سپورٹس بائک پریمیم بائکس کی بات آتی ہے تو ہیرو کا اس چیگمنٹ میں اس رینج کی بائکس میں اتنا نام نہیں ہے اس لئے ہیرو یہ سب جو پریمیم بائکس ہیں وہ ہارلی ڈیویٹسن کے نیم کے انڈر میں بیچے گی لیکن یہاں پہ آپ لوگ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہارلی ڈیویٹسن کا جو نام اتنا دن سے کمپنی نے اتنی اچھی طریقے سے بنا کے رکھا ہے اس کا گودویل اتنا اچھا طریقے سے مارکٹ میں بنا کے رکھا ہے تو بھلا وہ اپنی یہ جو گودویل ہے اس کو فوکٹ کا تو سیار کرے گی نہیں کوئی دوسری کمپنی کے ساتھ تو اس لئے آپ اگر ہیرو موٹو کاپ ہارلی کا نام کو اپنی دیش نمال کرنا چاہتی ہے تو اس کے بدلے ہارلی کے جتنی بھی سیلس اور سرویس کا کام ہے اس کو ہیرو موٹو کاپ کو ہی سنبھالنا پرے گا مطبع جتنی بھی ہارلی ڈیویٹسن کی بائکس ان کے ڈیلرشپ نیٹورک کے تھوز سیلس ہوگی جتنی بھی ان کے سرویس اوائے گارہ ہوگی سبی کے جو ریسپونسی بیٹی ہے اس کو ہیرو موٹو کاپ کو ہی سنبھالنا ہوگا تو یہ چیز دونوں ہی کمپنی کے لئے بینیفیشل ہے کیونکہ ایک کمپنی کے یہاں پہ بائک سیل ہو جائے کی پریمیم کٹیگری میں اور وہیں دوسری کمپنی کے یہاں پہ سیلس اور سرویس جو ہے اس کو یہاں پہ اپنے لئے زیادہ ریسپونسی بیٹی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سبیٹ میرس دیکھ اس پارٹنرشپی اس بینیفیشل فر بودھا کمپنیز اب دوسری دوسری دو کمپنیز ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور وہیں ان کے بارے میں بھی آپ لوگ نے ضرور سے سونا ہوگا یہاں پہ بات کر رہے ہیں بجاج آٹو لیمیٹڈ اور کیٹی ایم کے بارے میں بجاج آٹو لیمٹڈ اور کیٹی ایم کا یہ جو پارٹنرشپ ہے بہت ہی لمبے سمیں سے چلتے آ رہے ہیں اور وہیں اس کے بھی پیچھے کا ریزن کیا ہے اور یہاں پہ کیسی کس کی حصے داری اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ضرور تھوری بہت نولیج ہوگی بجاج کا کیٹی ایم میں حصے داری لگ بگ 51% کا ہے اور وہیں یہاں پہ کیٹی ایم جو اپنی ٹیکنولوجی شیئر کرتی ہے بجاج کے ساتھ بدلے میں بجاج جو ہے یہاں پہ سیلس اور سروس کا کام سنبھالتا ہے کیٹی ایم کے لیے اور وہیں کیٹی ایم کی بھی جو بائک کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ وہیں ہوتی ہے جہاں بجاج اپنی خود کی بائک مینوفیکچر کرتا ہے جو کی مہراشت کے چاکن ڈشٹرک میں ہوتی ہے اور وہیں آپ لوگوں نے ابھی دیکھا ہوگا کہ جو بجاج کی فلیکشپ بائک ساتھ ہی ہے مارکٹ میں جیسے کہ NH200, RH200 and Dominar 400 یہ سب جو بائک سو گئی ان میں آپ کو ایسے انجین دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ کیٹی ایم RC200 ہو گئی RC390 ہو گئی Duke 390 ہو گئی تو کیٹی ایم جو ہے وہ اپنے انجین کی ٹیکنالوجی شیئر کرتی ہے بجاج آٹو لیمیٹڈ کے ساتھ بدلے میں بجاج جو ہے وہ کیٹی ایم کی بائک ساتھ کرتا ہے ساتھ ہی میں اور بھی کیٹی ایم کی جو بہت ساری ورگ سے ان کی بھی ریسپونسیویٹی جو ہے وہ بجاج ہی کے پاس ہے لین فرز یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ایک کمپنی دوسری کمپنی کی ریسپونسیویٹی یہاں پہ لے رہی ہے تو وہ کام وہ فگٹ کی تو کرے گی نہیں کچھ نہ کچھ اس کے بدلے چارج ضرور کرے گی یا پھر دوسرے کمپنی سے پیسے لے گی یا پھر ان کی ایکویٹی میں وہ شیئر کی حصہ داری ضرور سے مانگے گی ہی اور یہی چیز بجاج نے بھی کر رکھا ہوئے جن کے وجہ سے ان کے پاس لگ بہت کٹی ایم کی فیوٹی وان پرسن سے بھی زیادہ حصہ داری ہے تو دوستو کہ آپ لوگ پتا ہے کہ جو آپ لوگ اپاچی آرہا تھرٹین چلاتے ہیں اس کا جو اینجن ہے اس کو ٹی ویس نے نہیں بنایا ہے اس کو بی ایم ڈولو نے بنایا ہے تو یہاں پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ آپ کی جو اپاچی بائک ہے وہ بی ایم ڈولو کی بائک سے کم نہیں ہے تو جی ہاں دوستو تھرڈ نمبر پہ ہم لوگ یہی دو کمپنیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ٹی ویس موٹر لیمیٹیڈ اور بی ایم ڈولو موٹر تو ٹی ویس کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ انڈیا یہ کافی بڑی ٹو ویلے مینوفیکچر کمپنی ہے یہ اور وہیں بی ایم ڈولو موٹر جو اکیلے ہی جرمنی کی ایک کلوٹی بائک مینوفیکچر کمپنی ہے اور آپ کو یہ بھی پات پتہ ہوگی جو ٹی ویس کی سب سے باری کمپنی کمپنی ہی انڈیا میں اور ٹی ویس جس کو سب سے بار اپنو کمپنیٹر مانتا ہے وہ مانتا ہے صرف بجاج کو اور کبھی کبھی ان دونے ہی کمپنیز کو کمپنیز اور مارپیٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ ان کا کے سپریم کورٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے اس میں نے ایک ڈیڈیکیٹیڈ ویڈو بنا رکھا ہوا چاہے تو اب لگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو سٹارٹنگ 2012 میں جب KTM آئی تھی انڈیا میں تب ہی سے بجاج نے KTM کے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھا ہوا تھا اور وہیں یہ جو بات تھی ٹی ویس کو کہیں نہ کہیں ضرور گھٹکتی تھی کہ جو بجاج وہ پریمیم سیگمنٹ میرے سے آگے نکل جائے گی اور ایکشلی میں دیکھا جائے تو ایسا ہوا بھی بجاج جو ہے وہ 200cc سیگمنٹ میں کافزہ آگے نکل گئے پھر 4&CC کی بھی بائک انہوں نے لانچ کر دیا with the help of KTM انڈیا تو بس اس لئے ٹی ویس کو بھی لگا کہ اگر پریمیم سیگمنٹ میں بجاج کو ٹکر دینا ہے تو یہاں پر میرے کو بھی کوئی جو پارٹنر کمپنی وہ اپنی لئے چننی ہوگی تو یہاں پر ٹی ویس نے BMW کو اپروچ کیا اور وہیں آپ لوگوں کی چانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ جو ٹی ویس اور BMW کا پارٹنرشپ ہے یہ ابھی حال فلال کا نہیں ہے جسٹ KTM انڈیا کے آنے کے بعد ہی انہوں نے بھی پارٹنرشپ کر لیا تھا یعنی 2013 میں ہی ان کا پارٹنرشپ ہو گیا تھا بھلے ان کی جو بائک سی ہے وہ مارکٹ میں بہت دیر سے آئیں تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ ٹوگلین انڈری میں کتنا سو تک کمپنیشن تگرہا ہے جیسے 2012 میں بجاج اور KTM کا پارٹنرشپ ہو تو ایسی ٹی ویس نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایک پارٹنرشپ تو کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے بھلے ٹی ویس اور BMW کی کولابریشن میں جو بائک ہے مارکٹ میں اس کی لانچ میں کافی زیادہ ڈیلیت ہوئی لیکن کم سے کم بائک آتا ہو گئی جس کا نام ہے آج اپاچی آرہ 310 اور وہیں صرف یہ ایک بائک آپ کو اس کولابریشن کے انٹر میں نہیں دیکھنے کو ملتی دو بائکیں اور ملتے جس کا نام ہے G310R اور G310GS یہ بھی جو الائنس ہے یہ بھی جو کولابریشن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ہیرو اور ہارلی ڈیویٹ سے نہیں کی طرح یہاں پہ BMW جو ہے وہ اپنی ٹیکنولوجی شیئر کرتی ہے ٹی ویس کے ساتھ اور بدلے میں ٹی ویس جو ہے وہ BMW کی بائکیں مینوفیکچر کرتی ہے تو اس لیے آج کے لئے جتنے بھی آپ کو BMW کی بائکیں دیکھنے کو ملتی ہے جو کی میند ان انڈیا ہے سبھی جو بائکیں وہ ٹی ویس کی ہوسور پلانٹ میں مینوفیکچر کی جاتی ہے اور وہیں یہ جو دونوں کمپنیز کی کولابریشن کی جو بائکیں یہ صرف آپ کو 300cc سیگمنٹ میں نہیں دیکھنے کو ملے گی ان کی اور بھی بائک کا بھی لانچ ہوگی ابھی آپ کو سب 500cc بائک دیکھنے کو ملے گی مارکٹ میں یعنی ان دونوں کمپنیز کا ٹارگٹ جو ہے وہ میڈل ویڈ سپورٹ سیگمنٹ کو کیپچر کرنے کا ہے اب دوستو لگ بک اس ویڈیو میں جتنے بھی پوپلر کمپنیز جو تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ میں تھے یا پھر جوانٹ کولابریشن میں تھی سبھی کے بارے ہم لوگوں نے بات کر لیا ہیرو ہارلی ڈیویٹسن کے بارے ہم بات کر لیا بجاج کی ایڈی ایم کے بارے ہم بات کر لیا ٹی وی ایس بی ایم ڈبلو کے بارے ہم بات کر لیا بات باکی جو یہاں پہ کمپنیز ہیں جو کی انڈین ٹویلو مارگر میں آپریٹ کرتے ہیں زیادہ یہاں پہ آپ کو ایسی کمپنیز دیکھنے کو ملتی ہیں جو کی پولیس سولڈ آٹ ہے مطلب جو دوسری کمپنی کے پورے انڈر میں آتی ہے دوسری کمپنی جو ہے وہ ان کی ایز اپ پیرنٹ اورگنیزیشن ہے جیسے کہ رویل انفیلڈ جو ہے اس کی خود کی کوئی پارٹنر کمپنی ہے نہیں رویل انفیلڈ جو ہے اس کو اونڈ کرتی ہے آئیشر گروپ اور آئیشر گروپ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے بہت لوگ نہیں جانتے ہوئے کیونکہ آپ لوگ زیادہ بائیک انتہاز چھو لیکن آئیشر گروپ وہ کمپنی ہے جو کی کمرشیل ویکلز بناتی ہے یعنی ٹرک لوری پک اپ وین اس ٹیپ کے کمرشیل ویکلز آئیشر گروپ دیولپ کرتی ہے تو یہی کمپنی آج کی جیٹ میں اون کرتی ہے رویل انفیلڈ کو بھی اور وہیں جاوہ موٹوسائیکلز کے بارے میں اگر بات کیجئے جو کی رویل انفیلڈ کی پرفیٹ کمپنی ہے تو یہ بھی جو کمپنی ہے اس کی کوئی پارٹنرشپ میں کوئی دوسری کمپنی ہے نہیں اور یہ کمپنی کوئی دوسری کمپنی کے ساتھ کولابریشن میں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو کمپنی ہے خود ہی انڈیپنیڈنٹ نہیں ہے یہ کمپنی کو آپریٹ کرتی ہے مہندرہ گروپ تو بھلے ٹو ویلن مارکٹ میں آپ کو مہندرہ کی خود کی بائک بھلے دیکھنے کو نہ ملے لیکن جاوہ موٹوسائیکلز کو مہندرہ گروپ ہی آپریٹ کرتی ہے اور وہیں ایسی کمپنیوں کے بیچ میں ایک کمپنی آئی ہے انڈیا میں جو کی ابھی کافی زیادہ نئی نہیں ہے اور یہ کمپنی آئی ہے آسٹریہ سے جہاں سے کیٹی ایم بھی آئی ہے اور اس کمپنی کا نام ہے خوسک ورنہ تو بھلے کیٹی ایم انڈیا خود بجاج کے ساتھ پارٹنشیر میں کام کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیٹی ایم کے پاس اپنی خود کی کوئی کمپنی نہیں ہے کیٹی ایم کے پاس اس کی خود کی ایک کمپنی جس کو وہ پوری طریقے سے اون کرتا ہے تو جی ہاں خوسک ورنہ موٹوسائیکلز کو کیٹی ایم ہی اون کرتا ہے اور اس لئے آپ کو خوسک ورنہ کی بائکوں میں ویسے ہی کمپننٹس ویسے ہی اینجن دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی آپ کو کیٹی ایم کی بائکوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی دیوک 250 جو ہو گئی اس میں ویسے ہی اینجن ہے جیسا خوسک ورنہ ویٹ پلین اور سوارٹ پلین 250 میں ہے ساتھی میں بھی اگر ویٹ پلین سوارٹ پلین 200 بھی لانچ ہوگی تو اس میں آپ کو کیٹی ایم رسی دیکھنے کو ملے گا اگر ویٹ پلین 400 بھی لانچ ہوگی تو اس میں آپ کو دیوک 398 جیسے اینجن دیکھنے کو ملے گا تو اس لئے خوسک ورنہ کی جتنی بھی بائکیں آجائیں مارکٹ میں ان میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیم دیکھنے کو مل جائے گا جو کی کیٹی ایم کی بائکوں میں آپ کو ملتا آرہا ہے تو دوسروں بس آج کے اس ویڈو میں اتنے ہی جہاں پہ ہم نے بات کی ان سبھی کمپنیز کے بارے میں جو کی ایک دوسرے کے پارٹنرشپ میں ہے جو کی ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ کولابریشن میں یا پھر ان کمپنیز کے بارے میں جو کی ایک دوسری کمپنی کی پیرنٹ کمپنی میں آتی ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ انفرمیٹیو ویڈو اچھا لگتا ہے تو ضرور سا لائک کر دیجئے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے کہ وہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈو دکھنے کے لئے تھینک یو